بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آتی رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ at least بات ہو تاکہ ان کو کچھ clear ہو سکے کتنے عرصے سے جو ان کی investments ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی cancellation ہو جاتی ہیں یا کبھی court cases بن جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اس پہ تھوڑی سی clarification ہو سکے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ان تمام معاملات پہ probe کرتے رہے ہیں رفت سعید صاحب تو وہ ہمیں اس کی آگاہی فرام کریں گے journalist ہیں analyst ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں رفت صاحب ٹھیک ٹاکے ہیں آپ کا پلوٹ نہیں ہے بہریہ میں ابھی تک تو نہیں ہے اور میرا خیال میں جو بہریہ ٹون کے سربراہ ہیں یا جو بہریہ ٹون کے کرتا دھرتا ہیں ہم جیسوں کو لفٹ بھی نہیں کرواتے بڑے بڑے انکرز کو لفٹ کرواتے ہیں اور بہرحال وہ بھی چیزیں سامنے آتی رہے ہیں وقتا فوقتا اور بہرحال یہاں تو شاید میں کوئی بات کر بھی سکوں لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے حوالے سے کوئی ٹیلیجن چینل پر کوئی خبر بھی نشر نہیں ہوتی کسی کے ساتھ زیادتی ہو وہ بھی نشر نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے باہر لوگ احتجاج کریں وہ بھی نشر نہیں ہوتا یا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو لوگ سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے وہ اپنا گلہ شکوا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں چلاتا تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے بات کرنے کی حمت کی ہے کوشش کی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم میں کتنی حمت ہے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم ہم اس پہ ہمارا ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے قوم کی آواز کا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے جو آواز ہے جو پکار ہے وہ ملک ریاض صاحب تک بھی پہنچے تاکہ انہیں پتا چلے اگر ان کے ہائرارکی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ان تک ابھی تک معلوم نہیں ہے یا انہیں پتا نہیں چل رہا تو قوم کی گریبانسیس بھی ان تک پہنچے اور اگر ہمارے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ان تک پہنچے اور باقی لوگوں تک بھی پہنچے سو ہمارے پاس پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے بہریہ ٹاؤن اوویسلی ایک بڑا نام ہے ایک برینڈ ہے اور لوگوں کو اس میں یہ تشویش نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم کوئی چیز کی بکنگ کرائیں گے تو آگے وہ ڈاما ڈول ہو جائے گی لیکن جب سے کراچی میں پہلے میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی دیکھیں بہریہ ٹاؤن کا کام کرنے کا انداز یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ باق تلاش کرتے ہیں کہ بس بہریہ ٹاؤن کی بوکنگ پکڑنے ہر اسٹریٹ ایجنٹ یہی کام کر رہا تھا کہ بس بہریہ ٹاؤن اس طرح ہائب بنتی چلی گئی اور خاص طور سے بہریہ ملک رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ اعتباد بھی کیا اور ایسا نہیں ہے ملک ریاض صاحب فلائی کام نہیں کرتے یا ایسا کسی معاملے میں نہیں آتے ضروری نہیں کہ ساری باتیں غلط ہوں کچھ ان کی پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں اور بات ہے کہ ان کے انٹریویوز سنے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غربت بھی بہت دیکھی تریب سے دیکھی بہت غربت وہ سب چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ان کے جو ایک کلاوڈ جمع ہے ایک لوگ جمع ہے ایک پورا ایک انفرسٹرکچر ہے تو ہمیں تو علم میں جب آیا جب کراچی کے بہریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو اور میں ایک یا دو برتب آ گیا ہوں بہت اچھی خوبصورت بستی آباد کی ہے بڑے جدید انتظامات ہیں لیکن اس کے لوازمات بھی اور ہیں اور پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے بیس پچیس سال ہیں ان کو اس شہر کا سارا انفرسٹرکچر تو یہاں ہے لیکن یہ کوشش ہے اور ان کو اس کوشش میں کامیابی صرف یوں ہو رہی ہے کہ سابق صدر آسف علی زرداری ان کے کاروباری شراکتدار ہیں سب کو پتا ہے یہ بات اس میں بھی کوئی اوپن سیکریٹ ہے اور صدر میں جو ان کا گھر تھا زرداری ہاؤس وہاں بھی ایک پلازہ بن رہا اور اس طرح جو جو ان کی پراپرٹی کچھ پراپرٹیز پر انہوں نے کام کیا وہ کاروباری شراکتدار ہیں اور یقیناً اگر آپ کا ایک کاروباری شراکتدار حکومت میں کسی اہم عودے پر موجود ہے یا اختدار میں رہا ہے تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے معاملہ آیا اس زمین کا جو دی گئی ہے یہ ایم ڈی اے کی زمین تھی اور اس میں جو سپریم کورڈ نے ایک رکھا کہ پندرہ سو ارب روپے جمع کروانے کی ایک آئی ہدایت اور جس میں سے کہ اطلاع یہی ملی ہے کہ چار ساڑھے چار ارب روپے پہلی ایک جمع کرا چکے ہیں بقیہ پیسے کہاں سے آئیں گے اب یہ سوال اٹھتا ہے لیکن بعد زبان زدہ آم یہ بھی ہے کہ جو یہ کراچی شہر میں سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اور وارٹر بورڈ یہ سارے ادارے مل کر جو ایک لوٹ مچا رکھیے انہوں نے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کمایا یہاں سے جائے گا اور وہ پیسے پورے کیے جائیں گے باتیں ہیں اب پتہ نہیں کتنی اس میں صداقت ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہر زبان زدہ آم یہی بات ہے کہ وہ آپ کا ہی پیسہ جو ہے یہاں سے لے کر دیا جائے گا اس لیے بہت سارے پروجیکٹ میں بحریہ ٹاؤن موجود ہے اب بات آئی کہ لوگوں کی تو لوگ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرتے ہیں ان کی زمینیں ہیں ان کی بوکنگ ہوئی تھی انہوں نے پورے پیسے ادا کیے لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے لیکن سپریم کورٹ نے تو خود نوٹس لیا تھا اس پہ لیکن سپریم کورٹ نے ایک بات کہہ دی ایک جرمانہ لگا دیا اب وہ زمین اصل میں وہ جگہ وہ زمین اصل مسئلہ مالکان حقوق کا معاملہ ہے وہ زمین سن حکومت کی ملکیت وہ ایم ڈی اے کی تھی یعنی آپ سن حکومت اس کو جب کرے گی جب وہ پیسے وہ کہتے ہیں یہ پیسے جو ہیں یہ ہمیں دیے جائیں وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے تو ابھی یہ تنازعات ہی چل رہے ہیں لیکن بارہ سارے تنازع میں بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اب بھی سفر کر رہا ہے جو لوگوں کی اپیلیں سوشل میڈیا پر فیس بک یا ٹویٹر پہ یا اور انسٹاگرام پہ کہیں بھی لوگوں نے ڈالی ہیں اسے سننے سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لوگوں میں جاتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اب مسئلہ ہے سننے اور سنانے کا مسئلہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ عسکری حلقوں تک ان کی رسائی کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے بات ہے کہ جو فوس سے ریٹائرڈ ہوتا ہے لیفٹینٹ جنرل کی سطح کا افسر وہ ملازمت کی آفر ضرور کرتے ہیں یہ سیکڑو برگیڈیر سیکڑو کرنل فوس سے ریٹائر ہونے والے انٹریلینس ایجنسی سے ریٹائر ہونے والے افسران ان کی کوش ہوتی ہے کہ اس قسم کے افسران ان کو اپنے بحریہ ٹاؤن میں اکوموڈیٹ کیا جائے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے جب کوئی کسی ادارے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بطور نمائندے کے طور پر بحریہ ٹاؤن کے سامنے جاتا ہے تو زہر سی بات ہے اگر آپ ایک مہینے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں پندر ایک سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو وہ ڈیو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے لوگ آپ کی پذیرائی بھی کرتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے تو وہ مشکل آیا تھی یہ وہاں پر آگا ہے پھر عام آدمی کو وہاں لفٹ نہیں ملتی سی دی سی بات آپ کو بتا دوں ان کو اس کا مسئلہ بیچارے کا لٹکا رہتا ہے آسان نہیں ہے وہاں چکر لگانا جو آپ نے دیکھا سوپر آبی بھی وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے لیکن کافی لوگوں کو انہوں نے اکومیڈیٹ بھی کیا ہے اگر کسی کے پلوٹ یہاں فلیٹ میں کوئی مسئلہ آیا تو ان کو دوسری پروپرٹی دی گئی اس طرح کی بھی کچھ ٹیکنکالیٹیف کھا گئی ہے سپارش کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا بھی حالیہ معاملہ میں ایک بات دیکھیں بلکل کہوں گا کہ جو ہی شور مچ رہا ہے کہ گوٹ پہ قبضہ ہو گیا یقیناً میں یہ بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک الگ سلسلہ شروع ہو جائے جو ان کی حق میں بات کرنے والے لوگ ہیں بات یہ ہے کہ ضرور نہیں قبضہ وہ بلکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نئی سکیم لانی ہے انہوں نے سندھ حکومت ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن وہ بات بھی ایک درست نہیں ہے کہ بات ہے کہ آپ پیسے زیادہ بڑھانے کے لیے اس کو یہ کہیں کہ میرا سو سال پرانا گوڑ تھا سودا سب کرنا چاہتے ہیں یعنی اچھا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو قبضے کی بات کی جاری ہے وہ بیسیکلی خریدا جارہا ہے لیکن کم قیمت ہو سکتی ہے کم قیمت پر خریدا جارہا ہے اور بات ہے کہ کہیں کہیں قبضہ بھی ہو رہا دیکھیں ہر بات تو ملک ریاست تک نہیں جاتی ہر اطلاع بھی نہیں جاتی لیکن ہے ضرور گڑھ بڑھ ہے اس گڑھ بڑھ کیلئے ہی کہا تھا کہ سندھ حکومت اس کی بالکل فیر انکوائری کرے کیونکہ جب سندھی قوم پرز جماعتوں کی طرف سے دباؤ آنے لگا بہت شور ہوا سوشل میڈیا پہ ہوا بہت ساری اور انجیو سا آگے آئیں تو کہیں جا کے وہ معاملہ تھوڑا سا بھی حال آپ نے دیکھا ہوا کہ دبا ہوا ہے معاملہ لیکن یہ کہ سیدھا سیدھا زمین خرید دی لیں مطلب قبضہ کرنے حالی بات کیونکہ اب وہ اچھا ہی لگتا مخمال میں ٹارٹ کا پیون اگر وہاں گوٹ آباد ہوگا تو جس طرح کا بہریہ ٹاؤن کا انفرسٹرکچر ہے اس میں یقیناً اس کی گنجائش نظرنی آتی اور جس طرح کا انفرسٹرکچر بہریہ ٹاؤن آفر کرتا ہے اور جس طرح کی لگجری آفر کرتا ہے لگجری سے مراد کہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں پانی بجلی گیس سب کے مسئلے ہیں لیکن ان کی کمیونٹیز ابھی کراچی کا ایکسپیرینس تو مزید ہونا باقی ہے کراچی کا پانی پانی کراچی کا ہی جا رہا ہے یہ بتا دوں آپ کو جو اتنی قلت شہر میں پانی کی ہے بہت ٹیکنیکل طریقے سے لوگ شہر بھی مچاتے رہے ہیں بہت سیاسی جماعت کیونکہ ان کا بہریہ ٹاؤن کا انفلوینس بہت زیادہ ہے پاکستانی سیاست لیکن صرف شہر ہی تو مچتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کوئی پانکریٹ چیز سامنے آتی تو نہیں ہے نسرت عام آدمی شہر ہی مچا سکتا ہے جب ایک شخص کی پارلیمنٹ میں بیٹھے والے بھی ہر سیاسی جماعت میں اثر و نفوز رکھتے ہیں دیکھیں ان کے ملک ریاض صاحب کے میاں نواز شریف سے بھی جیسے تعلقات ہیں ویسی آسیبلی زرداری سے ہیں ویسی ان کے دیگر جماعتوں میں مذہبی جماعتوں کو بھی وہ فیور کرتے رہے ہیں جو بھی پاکستانی سیاسی جماعتیں سب میں اثر و نفوز رکھتے ہیں ان کی کافی اس طرح سے رہی ہے مدد بھی کرتے رہے ہیں بہت سارے معاملات تو یقیناً وہ اس طرح کی چیزیں نہیں آتی اس طرح ہم دیگر لوگوں کے لیے ہم نے حدف تنقید بناتے ہیں لیکن یہی وجہ ایک میڈیا کی بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا میں کوئی چیز حدر نہیں آتی ہے اگر کوئی کوشش بھی کر لیتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں جا کے اس کی رائے بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے اس کو یہ مل گیا وہ حقیقت ہے یا وہ بھی کوئی ایسی وائرل ٹیکٹک ہے میں یہ تو کسی کوئی الزام نہیں ٹھہرا سکتا لیکن دیکھیں جب کوئی بات باہر آتی ہے کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے ان کے برہائراز تعلقات ہیں میڈیا کے لوگوں سے برہائراز تعلقات ہیں انکرز کے برہائراز تعلقات ہیں اب ضرور نہیں ہوتے آپ کسی انکر کیا کہ شادی ہوئی انہوں نے توفے میں بھرکم اس کو آپ کیا کہیں گے وہ شادی کا گفٹ کہلائے گا گھر آپ نے توفے میں دے دیا شادی کے گاڑی آپ نے توفے میں دے دی پلوٹ آپ نے توفے میں دے دیا انویسمنٹ کروا دی کوئی بہت بڑا صحافی ہے باہر گیا گھومنے کے لیے اس کے تمام ہوتلز کے بل وہ پے کر رہے ہیں اس کی فیملی کو سہر سپاٹے کروا رہے ہوں تو میرے خیال میں یہ سب کچھ چلتا ہے میں تو یہی کہوں گا نہیں مانتا اب انکر پرسن اسے لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہے کیونکہ ٹی وی کا فیس ہے اور یہی سب کچھ کر سکتا ہے اب تو یہ ہوتا کہ خبریں بھی انکرز کو بیجی جاتی ہیں مختلف جگہوں سے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے اس پر آپ ایڈیٹر کا ادارہ تقریباً ختم ختم ہو رہا ہے کہ اب براہ راست سب کچھ سمجھتے ہیں اپنی مرضی آپ کے تحرمی اور انکر اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہے اس کو اگر ہم کلوز کریں کیونکہ براہ راست میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو پوچھیں یہی پوچھا جا سکتے ہیں آپ کو افروری میرے پاس ابھی اپرچنیٹی آئی نہیں ہے جب اپرچنیٹی آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہو سکتا ہے سب براہ راست آپ کی بات نہیں کر رہی اور بھی اس کے لیے بڑی اپرچنیٹیز ہیں جو اینکر پرسن کے لیے آتی ہیں لیکن ہمارے پاس کبھی آئی نہیں تو ہم کسی کو کچھ کے بھی نہیں سکتے سو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ I am waiting for the opportunity لیکن یہ ہے کہ ایسا کبھی کوئی experience ہوا نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی فورم پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بلکل یہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد ہو لیکن میں اسی بھی میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں اچھی جگہ ہے سب کچھ ہے ایم ڈی اے کی زمین زمین تو ایم ڈی اے کی ہے اور دیکھیں آپ کتنے طریقے سے اب وہ کراچی شہر کی حدود میں آگئی ہے پہلے کراچی سے بہار تھی اب آپ نے دیکھا ٹول پلادا بھی آگیا ہے اب وہ کراچی شہر ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں ہماری آپ کی زنگیوں میں شاید اس طرح آباد نہ ہو اس کے بات کہہ نہیں سکتے کہ کہاں شہر بڑھ اسی طرف رہا ہے شہر کے اندر میں وہ ایک علیدہ سے شہر ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے اور بہرحال جو ایک یہ طرح چیزوں کو ضرورت بھی ہے وہ اور ان تمام چیزوں کو اگر سائٹ پہ رکھا جائے تو جس طرح کی ایک شکل وہ دکھا رہے ہیں کراچی کی شکل بیسی ہونی چاہیے شکل تو بہت خوبصورت ہے اور جا کر دیکھیں اس شہر کا جو انفرسٹرکچر ہے جو شہر میں چیزیں موجود ہیں ابھی وہ چیزیں ہمارے ایویلیبیل نہیں ہیں اور بلکہ میں اس پوائنٹ پہ ایک اور چیز ریز کرنا چاہوں گی پھر ہم کلوز کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو گندگی کے حوالے سے مہم تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہریہ ٹاون کے ٹرکس اور کافی چیزیں یہاں پر ایمپلوئی کی گئی تھی اب کتنا کام ہوا نہیں ہوا کیونکہ اور کسی نے تو کی نہیں ہمیں جو تھوڑا بہت بھی اٹھتا ور نظر آیا گلشن میں نورٹ نازم آباد میں وہ بہریہ کے ہی کچھ ٹرکس تھے لیکن وہ چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں بہریہ ٹاون والے یا اس کے روئے روان جو بھی ہیں آپ نے دیکھا ایک سیاسی جماعت کو یونسٹی بنانے کی آفر کی تھی کیونکہ وہ اس شہر پر رول کرتی تھی اس شہر کے اندر طاقتور ترین سیاسی جماعت تھی وہ اب میں چونکہ اس کا نام نہیں لیتا لیکن اب بسلہ ہے کہ انہوں نے آفریں اتنی بڑی بڑی کیتی لیکن اب اگر وہی پارٹی آفریں لے کر ان کے پاس جائے تو وہ سے لفٹ نہیں کروائیں گے اور یہ بات تو بالکل بہت نمائی طور سے شراکتدار کاروبری کس کے ہیں تو زائر سی بات ہے ان کے مسائل کو ان کے issues کو ایڈریس کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے تو انہوں سے دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں With that thank you so much رفت صاحب ہم نے کچھ چیزیں آج اس فورم سے کوشش کی بات کرنے کی اور کوشش کا مقصد ہمارا کرٹیسزم نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی جمع پونجی صرف اس یقین کی بنیاد پہ کہ بہریہ ٹاؤن ایک بہت ہی مستند برینڈ ہے اور انہوں نے کراچی والوں کی میں خصوصی طور پر بات کر رہی ہوں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہیں ہم ملک ریاض صاحب کو خصوصی طور پر ریکویسٹ کریں گے پہنچی ہوں تو آپ اس کو دیکھیں اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے جن کی زمینیں جو لوگ جگہ جگہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیں تو میرے خیال میں اور کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ہم شور کہ ہی بالکل ہو سکتا ہے with that اپنا خیال رکھئے دعا مے یاد رکھیے آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈیفرنٹ معاملہ ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کو لے کر کوئی اچھی بات ہوئی ہے کوئی نامناسب بات ہوئی ہے یا کوئی نیوٹرل ایکسپیرینس ہے تو آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ